بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو ویوورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چار بہت ہی مزہ دار سی ٹکیوں کی ریسپی جن کو آپ کباب بھی کہہ سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن ملائی ریشا کباب بن کر بہت مزہ دار ریڈی ہوتا ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتا ہے یہ سب سے پہلے یہاں دیکھ لیں میں نے پریشر کو کر لے لیا ہے اور پریشر کو کر کے اندر آٹھ کر دیا ہے آدھا کلو بون لیس ٹکن اس کے علاوہ یہاں میں نے ہری پیاز لی ہے اور ساتھ ہی دو آلو لے لیے ہیں لارڈ سائز کے ان کو کٹ کر کے وہ آٹھ کر دیا ہے ہری پیاز جو ہے آپ اپنے حساب سے جتنی آپ کو ہری پیاز پسند ہے وہ اتنی آپ ٹااتھ دے ون ٹیبل سپون لیسن اور ون ٹیبل سپون ادھرک کا یہ جو پیسٹ ہے یہ ایڈ کر دیں گے اس کے اندر میں نے دردرہ سا کوٹ لیا تھا اس کے علاوہ یہ گرم مسالہ ہے ٹو ٹیبل سپون اور چار ہری مٹچیں یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں گرم مسالے سے بھی بہت زبردست سا نکھر کے فلیور آتا ہے اب جب یہ اینڈ پر ریڈی ہوں گے نا تو آپ بھی ضرور ان کو ٹرائی کیجئے گا کچھ مسالے ہیں جن میں ہے ٹو ٹیبل سپون لال مٹ کا پاورڈر ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون زیرہ اور ون ٹیبل سپون ہی جو ثابت ہمارے پاس دھنیاں ہیں وہ یہ ساری تینوں چاروں مسالے ہم نے اس میں ایڈ کر دینا یہ ایڈ کر دی ہے ہم نے اب ہم اس کے اندر مزید اور کچھ انگریڈنٹس ایڈ کریں گے جن میں ہے جی ہمارے پاس یہ چنے کی دال جو کہ ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھتی تھی ٹھیک ہے جی یہ چنے کی دال ہے دو کپ یہ ہم نے بھگو دی تھی اور اب ہم اس کو اس کا پانی جتنا تھا وہ سٹین کر لیا ہے اور چنے کی دال اس میں ڈال دی ہے پریشر ککر میں یہاں یہ ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر دی اب ایڈ پر ہم نے اس کے اندر کیا ایڈ کرنا ہے ایڈ پر ہم نے اس کے اندر آدھا گلاس پانی ایڈ کر دینا ہے زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا صرف آدھا گلاس کیونکہ پانچ سے چھ منٹ کے اندر جو ہے یہ سارے چیزیں گل کر ڈن ہو جائیں گی بلکل اب پریشر ککر لگا کے پانچ سے چھ منٹ رکھ دینا ہے اور پانچ سے چھ منٹ کے بعد دیکھئے ویٹ ہل لیں کہ پانچ سے چھ منٹ کے بعد ہماری سارے چیزیں بہت اچھے سے گل جائیں گی نیرم ہو جائیں گی یہ مکسچر سارا میں نے بال میں نکال دی ہے تاکہ وہ تھنڈا ہو جائے اور پھر ہم نیکس ٹیپ پر فارم کریں انڈا ہونے کے بعد بیسکلی بیچے تو ہم نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اچھے سے گرائنٹ کر لینا ہے چوپر کے اندر کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اور گرم مسالوں میں جو دال چینی تھی وہ میں نے نکال کے الگ رکھتی تھی اب یہاں دیکھیں میں نے اس کو سارے کو چوپر سے مکسچر کو نکال لیا تھا اور اب ہم اس میں ایٹ کیا ہوا ہے دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں ان کا پیسٹ اس کے علاوہ ایک انڈا ٹو ٹیبل سپون کریم اور ادا کپ جو ہے بریڈ کرمز یہ چار چیزیں ہیں جو ہم نے اس میں اینڈ پر ایٹ کرنی ہے یہ سارے چیزوں کو ہم کر لیں گے بہت اچھے سے مکس اور پھر مکسنگ کے بعد کی جو لک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مکسنگ کے بعد دیکھیں اس طرح سے یہ بہت زبردستی لک آ چکی ہے ہمارے جو کباب کا مسالہ ہے وہ بلکل زبردستہ ڈن ہو چکا ہے بس اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے آپ کے مرضی آپ جس شیپ کے بھی چاہیں وہ بنا سکتے ہیں میں نے تو سرکل شیپ میں بنایا جو کباب ہے ہمارے آپ اس پوائنٹ پر مسالہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آیا مسالے میں کوئی چیز کم تو نہیں ہے نمک یا لال مرچ وہ مکس کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے سارے جو ہے کباب بنا کر کچھ کباب میں نے فریز کر دی ہیں اس پوائنٹ پر اور کچھ جو ہے یہ میں ابھی فرائے کر لوں گی ان کو آپ چاہیں چابلوں کے ساتھ سرف کریں چاہے آپ ان کو بچوں کو لنچ میں دیں چاہے ان کے حال سے آپ جو ہے ایک بہت زبردستہ مزیدار سا برگر بھی بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں جی میں نے آئل کو گرم کر لیا ہے میں طوے پر جو ہے ان کو فرائے کروں گی انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد انڈے میں ایک دفعہ ڈپ کر اور پھر اس کو جو ہے گرم تیل نیم گرم سامنے تو زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے تیل بہت زیادہ گرم ہوگا تو آپ کے کباب صحیح بن کر ریڈی نہیں ہوں گے بس انڈے میں انڈے پھینٹے میں انڈے کے اندر میں نے اس کو ڈپ کیا کباب کو اور پھر جو ہے آئل کے اندر ڈال دیا یہ دیکھیں جی یہ دونوں کباب میں نے دو کباب رکھ دی ہیں اب ہم انتظار کریں گے انٹل کے ان کے جو نیچے جو بیس کلر ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو جائے پھر ہم اس کو جو ہے اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اچھا یہاں اگر آپ چاہیں تو کباب کو مزید فینسی لکھ دینے کے لیے مزید بہت خوب زیادہ ٹیسٹی بنانے کے لیے آپ اس کو بریڈ گرم کے اندر بھی اس کی کوٹنگ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائز ہے بس اب آئل گرم ہو گئے تو میں ہلکا ہلکا جو ہے اوپر بھی آئل ڈال رہی ہوں تاکہ اوپر والی سے سطح ہے وہ بھی تھوڑی سی پک جائے ٹوٹتے نہیں ہیں اس طرح سے جو آپ کے کباب ہے نا بیسیکلی وہ ٹوٹیں گے بلکل بھی نہیں اور جب آپ ان کو ٹرائے کریں گے نا تو آپ لوگوں کو ان کے اندر سے کریم کی بریڈ گرمز کی اتنی مزے کا فلیور آتا ہے نا کریم کی وجہ سے کہ آپ جب بنائیں گے نا تو آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کے لگے ہیں بس جب آپ دیکھیں کہ کلر چینج ہو گیا تو آپ سائٹ چینج کرنے اس کی جس طرح یہاں دیکھیں میں سائٹ چینج کر رہی ہوں نا اور دیکھیں بلکل بھی طویق ساتھ یہ چپکے نہیں ہیں بلکل بھی جو ہے یہ ٹوٹے نہیں ہیں بلکل ایکزیکٹ جس طرح تیار ہونا چاہیے تھا ان کو اس طرح کے پرفیکٹلی بن کر ریڈگوں میں ٹوٹے بلکل بھی نہیں ہیں ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کریک آ جاتا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح کے ان کی یہ لوک آگئی ہے ان کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر لیں گے اور مزید اور جو کباب ہیں ان کو بھی ڈال لیں گے وہی انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ایٹ کریں گے انڈے میں لازمی آپ نے ڈپ کرنا ہے ادروائی جو آپ کی ٹکی ہے وہ ٹوٹ جائے گی یا اس کا جو ٹیکچر ہے وہ پھیل جائے گا سارے اس میں ٹھیک ہے جی یہ لیکھیں میں نے ایک اور کباب ڈال دی ہے سپیس جس طرح بن جائے آپ نے فٹا فٹ سے کباب فرائے کر لینے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آ رہا ہے ان کے اوپر بس جب آپ دیکھیں کہ آپ کی ٹکیاں بلکل ڈن ہونے والی ہیں تو آپ اس کو ذرا تھوڑا سا آئل سے سائٹ کر لیں تاکہ ایکسس جو آئل ہے وہ اس میں سے ریموو ہو جائے اس طرح سے آپ نے تمام کبابوں کو فرائے کرنا ہے مزید پھر بھی آپ کو کوئی کیوری ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور ریپلائے کروں گی نیکس ویڈیو میں یہ دیکھیں یہ دو کباب ہیں وہ ہمارے بلکل بہت مزیدار سے بہت کرسپی سے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں بس اب ہم ان کی فائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھیں جی فائنل لک اس طرح کی آتی ہے بہت مزیدار بہت ٹیسٹی اور فلیور فل جو ہمارے کباب ہیں وہ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ کم نہیں تھی پرفیکٹ تھی ساری چیزیں بلکل مسالے اب آپ چاہیں تو اس کو جو ہے ساوس کے ساتھ کسی سرف کریں یا چاہیں تو آپ اس کو دہی کے ساتھ سرف کریں یا آپ کے اپنی مرضی ہے یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت سائن کا کلر آیا فرائنگ ہونے کے بعد اور یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھا رہی ہوں کتنا مزیدار چکن آلو اور دال کا فلیور بہت پرامننٹ ہو رہا تھا اس میں اور جو سیکنڈ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کا نام ہے جی ملائی کباب جو کہ ملائی کی طرح بلکل سافٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں میں نے ایک پین لے لیا ہے اور پین کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں جی ہاف کپ کوکنگ آئل یہاں آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں چاہیں تو بٹر یوز کر لیں کیونکہ ہر کسی کے بچے کو ڈیفرنٹ چیزیں پسند ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم نے شملہ مرچ اور پتہ گھوپی کو جو ہے وہ باریک سچ کٹ کر لیا ہے آپ کے سامنے ہے کہ میں نے کس طرح سے کتنے باریک اس کو کٹ کی ہے اور اس کو ہم نے ڈال دینا ہے جی پین کے اندر اچھا اگر آپ کے بچوں کو شملہ مرچ اور پتہ گھوپی نہیں پسندنا تو دیکھیں کہ جب آپ یہ کٹلس بنائیں گے ان کو یہ اتنے پسند آئیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں شملہ مرچ اور پتہ گھوپی ڈلی ہوئی ہے تو بس اب آپ نے اس کو کر لینا ہے جی فرائے اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے انٹل کہ اس کا جو یہ کچھا کچھا پنسہ ہے نا یہ ختم ہو جائے یعنی یہ تھوڑی سی سافٹ ہو جائے زیادہ سافٹ نہیں کرنی مطلب نارمل سی سافٹ کرنی ہے ہاں میں نے سرکہ ایٹ کیا ہے 2-3 ٹیبل سپون نہیں بلکہ 2-3 ڈرابس اور یہ 2-3 ڈرابس میں نے سویہ ساس ایٹ کر دی ہے جب بھی آپ ویجی ٹیبلز کو کک کریں تو آپ نے ان دونوں چیزوں کا یوز ضرور کرنے سے بہت کرنچی جو ہے ہماری ویجی ٹیبلز جو ہیں وہ کک ہو جاتی ہیں اور ان کی جو کرسپی نیس ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتی اچھے ان دونوں چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی نمک اور نمک آپ حسبے ضرورت ایٹ کر سکتے ہیں یہاں میں نے ون ٹی سپون ایٹ کیا ہے کیونکہ ہم نے جب بھی ویجی ٹیبلز کو کک کرنا ہے تو یہ نمک بھی ضرور ایٹ کرنا ہے یعنی تین انگریڈینٹ ہو گئے سویا ساس سرکہ اور نمک یہ تین چیزیں ضرور ایٹ کرنی ہم نے بس ہم اچھے سے اس کو کر لیں گے جی ہم مکس یہاں پر اس طرح سے کر کے کچھ مکس کر کے دو سے چار منٹ جہاں اس طرح فرائے کرتے رہیں گے میڈیم ٹو لو آنچ پر یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آنچ میڈیم ٹو لو ہے دیکھیں جی ویجی ٹیبلز ہماری ہو چکی ہیں اور کتنے اچھے سے یہ کوپ ہو چکے میں آپ کے سامنے سے دیکھیں شیئر کر رہی ہوں پہلے یہ کتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی اب ان کا جتنا بھی ان کے اندر ایکسیس وارٹر تھا وہ سارا ریموو ہو گیا ہے دب سواب ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے اب یہاں میں نے بیف کی کچھ پیسیز لی اور کچھ چکن کے دونوں کے میں نے یوز کی ہے مطلب ہاف کف چکن اور ہاف کف بیف دونوں ایٹ کی ہیں آپ چاہے تو صرف چکن ایٹ کر دیں چاہے تو صرف بیف ایٹ کر دیں بس اب ان کی اچھے سے کر لیتے ہیں جی مکسنگ کو اچھے سے فرائے کر لیتے ہیں باقی ویجیٹیبلز کے ساتھ اس طرح سے کر کے کچھ دیکھا آئل بھی زیادہ یوز نہیں ہوا اور ہمارے اتنے مزیدار کباب بھی اب تیار ہوں گے بس اب پلان کو ان کے نیچے جو ہم نے فلیم کون کیا اور اس کو تھنڈا ہونے کے بعد کی میں آپ کے ساتھ جو کلپس ہیں وہ شیئر کر رہی ہوں یہ تھنڈا ہو جائے تو اس میں آپ نے بوائلڈ آلو ایٹ کر دینے ہیں چار سے پانچ اچھے سے بوائل ہوں اس کے علاوہ نمک ایٹ کرنا ہے ہاف ٹی سپون ون ٹی بل سپون دھنیا پاودر ون ٹی بل سپون لالوش پاودر اور ون ٹی بل سپون زیرا بس یہ چار چیزیں جو آپ نے اس میں ایٹ کرنی ہیں یہاں میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ایٹ کر رہی ہوں تقریباً ون ٹی سپون وہ بھی اس لیے کہ تاکہ جو یہ ہمارے علو ہیں وہ اچھے سے میش ہو جائیں چلیے جی میش ہونے کے بعد کی لک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو میش کر لیا ہے ساری چیزوں کو بہت اچھے سے میش ہو چکی ہیں آپ اس میں مکس ہو چکی ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح ہنگے کچھ لک آتی ہے میشنگ کے بعد کی ابھی اس کے انگریڈینٹس ختم نہیں ہوئے ابھی ہم نے اور بھی بہت ساری سیکرٹ چیزیں اس میں ایٹ کرنی ہے جس کے ویسے اس اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہو جائے گا یہاں پر میرے پاس دھنیا ہے ہری پیاز ہے اور ہری میٹچیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ سڈیوں میں ہری پیاز آتی ہے فریش ہوتی ہے بلکل تو آپ نے یہ ضرور ایٹ کرنی ہے ہری پیاز دھنیا اور ہری میٹچیں ان سے جو آپ کے کباب ہوتے ہیں نا یہ کٹلس ہوتے ہیں ان کا فلیور ہی چینج ہو جاتا ہے اتنا مزے کا فلیور ہو جاتا ہے آپ نے دیکھیں چولا میں نے یہاں بند کیا ہوا ہے بس میں دھنیا ہری میٹچیں اور ہری پیاز کو اچھے سے مکس کر دوں گے آلو کے اندر بس اب چلیئے چیز کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ ضرور ایٹ کیا کریں آپ چاہیں تو پودینہ بھی یہاں ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا پودینہ جو ہے نا وہ بھی ایٹ کر دیں بس اس کو میں کر رہا ہی ہاتھوں کی مدد سے ہاتھوں کی مدد سے جب آپ میش کرتے ہیں ساری چیزیں ایکولی میش ہو جاتی ہیں بچ یہ دیکھیں میں نے ہلک ہلکا سا اس کو مکس کر دی ہے سارے مکس بیٹر کے اندر اب ہم چلیں گے جی نیکسٹ پروسس کی طرف نیکس ٹیپ میں دیکھیں میرے پاس یہاں یہ کریم ہے میں نے یہ کریم ایٹ کروں گے آلپرز کی جس کی وجہ سے جو اس کا کریمی فلیور آئے گا یہ میں ایٹ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون کریم یہ میں نے ایٹ کر دی اس کے اندر اس کے علاوہ اگر ہم کیا کیا ایٹ کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں اس کے علاوہ ہم یہاں ایٹ کریں بریٹ کرمز ون کپ کیونکہ بریٹ کرمز ہے جو ہے اس کی بانڈنگ اس کا فلیور اتنا اچھا آ جاتا ہے بریٹ کرم کو اتنا مشکل نہیں ہے بنانا سیمپل آپ بریٹ جو ہے اس کو چاپر کے اندر اچھے سے چاپ کر لیں اس طرح سے فائن پاورڈر بنا دیں اس کا اور پھر اس کو دو سے چار منٹ کے لئے طوے پر بھون لیں لو آنچ پر آپ یہاں پر ہمیں جو ہے سفید مرچ کا پاورڈر ایٹ کر رہے ہیں یہ ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون اس سے بھی جو ہے نا ایک مائلڈ سا فلیور آتا ہے لیکن آتا ضرور ہے بس ان ساری چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اور مکسنگ کے بعد ہمارا جو فائنل بیٹر ہے کباب کا وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے بس اب ہم نے ان کی جو ہے کباب چھوٹے چھوٹے سے کباب بنائیں گے اور ان کو فرائے کیسے کرنا ہے اس کا پروسیجر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب دیکھیں سب سے پہلے میں نے آئل کی ہیلپ سے ہاتھوں کو گریز کر لیا یہ دیکھیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے کباب چپکیں گے نہیں ہاتھ پر یہ تھوڑا سا بیٹر لیا اور اب اس کو اس طرح سے پریس کر کے اس ہلکے ہاتھ سے پریس کرنا ہے زیادہ تیز سے پریس نہیں کرنا ہے بس اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے گول کباب بنا لیں رول شیپ میں اس کو بنا لیں یعنی شیپ تو بہت مختلف مختلف ہیں بعد میں آپ چاہیں تو ان کبابوں کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں سینڈوچیز میں برگرز میں اس کے علاوہ آپ رول پراتھا بناتے ہو اس کو یوز کر کے بچوں کو دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے جو کباب ہیں وہ بلکل بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب جی بس ہم نے دکھانی ہے اس کی کوٹنگ کوٹنگ کے لیے ہم نے کون سا پروسیجر کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ دیکھیں کہ پانچ کباب میں نے صرف آپ لوگوں کے لیے ٹرائل کے لیے جو ہے میں آپ کو دکھا رہی ہیں کہ ان کا پروسیجر ہوگا کیا یہاں دیکھیں میرے پاس یہ انڈہ بھی ہے میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا یہ ایک انڈہ ہے جس میں ڈبل سرتی ہوتی ہے آپ کو دو انڈے چاہیے ہوں گے اگر آپ ریکلر ایگ یوز کر رہے ہیں اس میں آپ نے کباب ٹال لیں سب سے پہلے اس طرح سے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ میدے کی سلوری سی بنا کر اس کا یوز کیا جاتا ہے لیکن میں انڈے کا یوز کرتی ہوں اس سے زیادہ اچھا فلیور آتا ہے یہ دیکھیں اچھے سے انڈے کو کوٹ کر لینا ہے ہم نے کباب پر بس جی اب ہم ہمارے پاس یہ بریڈ کرم ہیں اس کی ہلپ سے ہم کمپلیٹ کریں گے اس کو بریڈ کرم کے جو ہمارے پاس پر پلیٹ ہے اس کو ہم نے بڑی پلیٹ لیا تاکہ بریڈ کرم اور آم سے کوٹ کیا جا سکے بریڈ کرم لگائیں گے پہلے تو یہ نکال لیتے ہیں انڈے کے اندر سے چاروں کباب اچھا چار چار کر کے آپ فرائے کریں گے تو یہ آسان بھی رہے گا آپ کے لئے بعد میں ویسے تو آپ فریز کر کے لگ دیں کہ مہمانوں کے آگے یہ یونیک سے جو کٹلس ہیں ان کو آپ سرر کریں تو بہت اچھی ایمیج جاتا ہے آپ کا یونیک چیزیں ہوں جب آپ کے دسترخون پہ یہ دیکھئے جی بریڈ کرم لگانے کے بعد کی لک اس طرح کی کچھ آتی ہے باقی سب پہ بھی جی بریڈ کرم لگا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ ملکات کرتے ہیں یہاں دیکھئے جی ہمارے کٹلس ریٹی ہو چکے تھے اور اب ہم جی فرائنگ کی طرف چلتے ہیں فرائنگ کے لئے میں نے آئل کو جو ہے پہلی ہی تبے کے اوپر آئل ڈال کر تھوڑا تھا اور اس کو ہلکا سا مائل سا گرم کر لیا تھا تاکہ ہمارے جو بریڈ ٹرمز ہیں وہ خراب نہ ہو جو لگائے تھے ہمیں کوٹ کیے تھے بس یہ دیکھئے اب میں کباب ڈالوں گی آج یہ ہے اس ٹائمینی میڈیم ٹو لو کیوی ہے کیونکہ آئل ہمارا اچھے سے پہلے ہی گرم ہو چکا تھا یہ کباب ہم نے ڈال دی ہے اور اب ہم جو ہے اس کی فرائنگ کریں گے اس کو چار سے پانچ منٹ ہم نے فرائنگ کرنا ہے لو آج پر تو آپ دیکھئے کہ بریڈ کرمز ہیں ان کا اتنا خوبصورت سا کلر نکل کے آتا ہے یہ دیکھئے جی کباب بھی فرائنگ کر رہے ہیں ابھی بھی ہم فرائنگ کر رہے ہیں یہ اچھے سے کباب بھی اور پھر اس کی سائیڈ بھی چینج کر دیں گے یہ دیکھئے سائیڈ چینج کرنے کے بعد کتنا خوبصورت کلر آیا اس کی اوپر اس طرح کا کلر آپ نے جو ہے تیار کرنا ہے اور یہ دیکھئے جی فائنل لوک کتنے مزیدہ سے کباب بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بچوں کے تو بہت زیادہ فیورٹ ہیں تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے یہاں میں نے چکن لے لیا ہے یہ بوللس میرے پاس چکن ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سے اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کٹ کر لیا تھے یہ دیکھیں یہ چکن ہم نے جو ہے سب سے پہلے میرینیٹ کرنا ہے اسی لئے ہم نے اس کو ایک الگ سے بول کے اندر ڈال دیا ہے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں آپ چکن کے تاکہ ایزی لی جو ہے آپ کا چکن اچھا سا میرینیٹ ہو جائے یعنی چکن کے پیسیز کے اندر اچھے سے مسالے چلے جائیں اس کے اندر ہاں سب سے پہلے ہزبے ضرورت ہم یہ ایڈ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ میں نے جو ہے ٹو ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے تاکہ اس میں جو ہے اچھا سا فلیور آجائے کچھ مسالے ایڈ کریں گے جن میں ہیں چلی فلیکس ہلدی پاوڈر، دھنیا پاوڈر، نمک لال مرچ کا پاوڈر اور زیرہ یہ کچھ مسالے ہیں جو ہم نے چکن کی مرینیشن میں ایڈ کرنا ہے اچھا چکن کی مرینیشن میں جتنے مسالے ایڈ کرنا ہے ہم نے یہ سوچ کے ایڈ کرنا ہے کہ ہم نے آگے جو بھی اس میں کچھ انگریڈینٹس ایڈ کرنے ہیں بائنڈنگ کے لئے اس میں ہم نے اور کچھ نہیں ڈالنا یہاں چلی ساوس ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون جو ہم نے سوئے ساوس ایڈ کیا ہے یہ سارے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں انگریڈینٹ یہ سکپ نہیں کرنے آپ نے ساتھ ہی سرکہ ایڈ کر دیا میں نے ٹو ٹیبل سپون یعنی وینیگر حسبے ضرورت آپ وینیگر کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس میں جو ہے اگر آپ کھٹاس زیادہ چاہتے ہیں یا مسالے سپائسی زیادہ چاہتے ہیں تو آپ لال مشکہ پاوڈر انکریز کر سکتے ہیں اس کی کونٹیٹی بس اب ہاتھ کی مدد سے اچھے سے چکن کو مکس کر لیں گے اس طرح سے تاکہ جو مسالے ہیں وہ سارے اچھے سے مکس ہو جائیں مکسنگ کے بعد اب ہم نے اس کو جو ہے اوور نائٹ کے لئے مرینیٹ ہو کر کور کر کے چھوڑ دینا اوور نائٹ سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی چکن ہے اس کے اندر اچھے سے مسالے بھی مکس ہو جائیں گے اور مرینیشن بھی بہت اچھی سی ریڈی ہو جائے گی چلی اب ہم اس کو کور کر کے اوور نائٹ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں پھر اوور نائٹ کے بعد آپ کو اس کی لوگ دکھاتے ہیں یہاں دیکھئے صبح ہو چکی تھی اور میں نے اس میں کچھ چکن نکال کے رکھ دیا تھا آدھا چکن ہم یوز کریں گے انشاءاللہ جب بھی ہم میکرونی کی کوئی ریسپی بنائیں گے تو اس میں وہ چکن آپ یوز کر لیں اور آدھا چکن میں نے یہاں پر یوز کیا ہے باقی کبابز بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک پیاز بڑی سائز کی ڈال دیا رفلی کٹ کر کے رفلی کٹ کر کے ہی میں نے اس کے اندر یہ بڑی جو موٹی مرچیں ہوتی ہیں یہ ایڈ کی ہیں دو سے تین ان سے جو ہے اصل میں بہت اچھا ہری مرچوں سے بڑی ہری مرچوں جو موٹی ہوتی ہیں ان سے اچھا فلیور آ جاتا ہے یعنی اس میں زیادہ جو ہے کرارہ پر نہیں ہوتا یہ کہہ لیں کہ اس میں مرچ ہوتی ہے اس کا فلیور زیادہ نہیں ہوتا اس میں صرف کرنچی نیس آتی ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایک بہت زبردست سا بائنڈنگ انگریڈینٹ جو کہ ہے بریڈ وہ ایڈ کریں گے اچھا بریڈ کا یہ ہے کہ اگر آپ بریڈ اس میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو کسی اور بائنڈنگ ایجنٹ کی ضرورت نہیں رہتی صرف آپ بریڈ بریڈ تو ہر کسی کے گھر میں آویلیبل ہوتی ہے بس آپ نے اس کو ہلکا سا پانی کے اندر سوک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس میں سے ایکسس جتنا بھی پانی ہے وہ ریموف کر دینا اور آپ کی بریڈ اس طرح سے آ جائے گی اس فارم میں آ جائے گی میں نے یہاں دو بریڈ کے سلائسز لیے ہیں اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں کباب بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ بریڈ کی کونٹیٹی زیادہ کرتے ہیں اور یاد رکھیں آپ نے ملکی بریڈ نہیں اس میں یوز کرنی آپ نے میٹھی والی بریڈ یوز نہیں کرنی آپ نے جو پلین بریڈ ہوتی ہے جس میں جو ہے فلیورز نہیں ہوتے یا صرف نمکین جسے بریڈ کہتے ہیں وہ ایڈ کرنی ہے اس میں اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے چاپ کر لوں گی یہ دیکھئے میں نے اچھے سے ساری چیزوں کو بہت زبردست طریقے سے چاپ کر لیا ہے چاپنگ کے بعد ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گی اور پھر ہم اس کے اندر یہ دال کا مکسچر ہے یہ ریڈ ڈی کیا ہوا میں ایڈ کروں گی اچھا میں بتا دیتی ہوں یہ میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ دال کو ہری پیاز اور ہری مٹچیں اور نمک ان چیزوں کو ڈال کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اچھے سے ڈال کو بوائل کر لیا تھا جو ڈال ہے نا یہ سمجھ لیں کہ ہر طرح کے کباب چاہے آپ آلو کے کباب بنا رہے ہیں چاہے کیمے کے کباب بنا رہے ہیں آپ ڈال ضرور ایڈ کیا کریں دال سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اب ہم اس کو ایک بڑے سے بول کے اندر ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا بڑے بول میں اس لئے کیونکہ وہ بول چھوٹا پڑ گیا تھا اس کے حساب سے اب ہاتھوں کو اچھے سے گریس کر لیں آپ آئل کی مدد سے اور پھر اس کے بعد آپ اس کے کباب بنا لیں اتنے زبردست سے کباب بن کر ریڈی ہوں گئے یعنی آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم نے اتنے کوئی بھی ایکسٹرا مسائلے ایڈ نہیں کیا آپ کی مرضی سرف کریں رائس کے ساتھ چاہے آپ اس کو سہری میں پراتھا کے ساتھ سرف کریں چاہے آپ اس کو افتار میں سرف کریں دہی کے ساتھ یا کسی رائتے کے ساتھ تو بہت مزیدار بن کر تیار ہوں گے یہاں میں نے انڈا پھینٹ لیا تھا اور اب ہم ان کو فرائے کر لیں گے انڈے کے اندر ڈپ کریں گے اور فرائے کر لیں گے بس صرف جلدی سے اس کو فرائے کر لیں گے اچھا طوے پر ہم فرائے کر رہے ہیں نان اور آئل ہم نے بلکل تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے بہت ہی بس اتنا کہ ہمارے جو کباب ہیں وہ فرائے ہو جائیں زیادہ آئل ایڈ نہیں کرنا اور اس طرح سے دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آنا شروع ہو چکے ہمارے کباب کے اوپر یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کی فائنل لوک دکھا رہی ہوں کباب کی بہت مزیدار سے فلیور فل سے جو ہمارے کباب ہیں وہ بن کر تیار ہو چکے ہیں ایک یونیک میتھرڈ کے ذریعے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہیں جی بہت ہی زبردستے کمرشل لیول کے آلو کے کباب آلو لے لیا ہے اور آلو کو ہم نے اچھے سے میش کر لیا تھا جس طرح سے بزاروں میں بنتی ہیں نا چیزیں سیم اسی طرح سے اس کے علاوہ پھر ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ٹماٹر پیاز لیسن اور ہری دھنیا ہری پیاز اس کے علاوہ پودینہ اور ہری مٹچیں یہ چیزیں ہم نے تھوڑ تھوڑی کانٹوٹی میں ایڈ کی پاودر 1 ٹیبل سپون 0.5 ٹیبل سپون زیرہ جو زیرہ ہے یہ روسٹڈ زیرہ آپ نے یوز کرنا ہے جو بزاروں میں یوز کیا جاتا ہے وہ روسٹڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ادھ کٹا دھنیا دھنیا کو بھی آپ چاہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا روسٹ کر لیں تاکہ اس کے فلیورز انہینس ہو جائیں یہ ایڈ کر دیں کہ ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جی چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ مجورٹی جو علو کی ٹکی ہوتی ہے یا علو کے کباب ہو گئے اس کے علاوہ چکن کے کباب اس میں چاٹ مسالہ بزار میں ضرور ڈالا جاتا ہے جو بزاری ٹکیاں ہوتی ہیں ان میں ضرور یہ چیز ایڈ کی جاتی ہے چاٹ مسالے کے علاوہ ہم نے ہاف ٹیبل سپون نمک بھی ایڈ کر دی ہے اب ہم اس سارے مکسر کو جی اچھے سے کر لیں گے مکس اور مکس کرنے سے پہلے ہم اس کے اندر جو انڈے کی سفیدی ہے صرف وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے تھوڑی سے آپ نے انڈے کی سفیدی ایڈ کر دینی ہے یہ دیکھئے اتنی سی بس یعنی تقریبا یہ ٹو ٹیبل سپون تھی یہ ایڈ کر دیں گے اور اب ہم کر لیں گے اس کو بہت اچھے سے مکس ہلکے ہلکے ہاتھ سے جیسے ہی کیا جا رہا ہے اسی طرح آپ نے بھی اس کو مکس کر لینا ہے جب یہ بن کر تیار ہوں گی تو آپ کو انشاءاللہ وہی فلیور ملے گا گھر آلو کی ٹکی اب ہم جو ہے وہ مکسر تیار ہو گیا اب ہم گھول کی طرف دیکھ لیتے ہیں جو یہ گھول ہم نے بنانا ہے یہ جو بیسن کی سلری بنانی ہے اس میں ہم نے ہاف ٹیبل سپون نمک اور اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون یہ بیکنگ پاورڈر اور ہاف ٹیبل سپون لال مش کا پاورڈر اور ہاف ٹیبل سپون زیرا ایڈ کر دیں یہ سارا ایڈ کر کے اس کو اچھے سے پانی کے اندر اس طرح کی یہ دیکھیں جس طرح یہ سلری دکھائی جا رہی ہے اس طرح کی یہ سلری بنانی ہے آپ لوگوں نے یعنی جو زیادہ نہ ٹھیک ہو اور نہ زیادہ لوز ہو یہ آپ نے ریڈی کر لینی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی آلو کی ٹکیوں کو جس مرضی جس طرح کی بھی شیپ چاہتے ہیں آپ آپ شیپ دیں اور پھر جو ہے اس میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو فرائے کر لیں فرائنگ کے بعد کی جو لک ہوتی ہے وہ بہت زبردست ہوتی اور بہت یہ فلیور فل آپ کی جو ہے آلو کی ٹکیاں بن کر تیار ہوتی ہیں یہ تھی کمرشل ریسپی آلو کی ٹکی کی آئی ہوپ میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ